ہلو مائیوٹو فیملی کیسے ہیں آپ آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے مزے میں ہوں گے اپنے اپنے پریوار میں خوش ہوں گے میں بھی بہت اچھی ہوں ابھی بجے ہیں صبح کے نو اور میں بس ابھی لگ گئی ہوں گھر کے کاموں میں ریحان کو میں سکول چھوڑ کے آ گئی تھی اور گلشن آج گھر پہ ہے نہیں کیونکہ وہ گئے ہیں اپنے ماما کے گاؤں میں ان کا کافی ٹائم سے دل کر رہا تھا وہاں جانے کا کیونکہ ماما کے گاؤں سے تو بچپن کی کتنے یادیں جڑی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے کافی ٹائم سے ان کا من بھی کر رہا تھا لیکن ٹائم نہیں لگ رہا تھا کام کی وجہ سے ان کو بالکل بھی کل رات کو اچانک سے ایسے ہی ان کا من بن گیا اور کام سے بھی تھوڑا فرصت تھی اس وجہ سے انہوں نے کل رات کو ہی جانے کا پلان بنا لیا میں نے بھی سوچا چلو کوئی نہیں ہم سارے تو جانے سکتے تھے کیونکہ کام سے کبھی کبھی فرصت ملے تو تھوڑا گھومفر لینا چاہیے تھوڑا مائن فریش رہتا ہے اور ہاں آج تو رہا نے بھی پورا اپنے من کی گھری ہے کیونکہ کافی ٹائم سے وہ بھی مجھے بول آتا لنچ میں مہگی لے کے جانے کے لیے میں اسے زیادہ تر ہیلڈی چیزیں ہی دینا پسند کرتی ہوں لنچ میں روٹی سبجی جادہ تر خیر روٹی تو وہ کبھی لے کے ہی نہیں جاتا ہے لنچ میں ہمیشہ پراتے ہی لے کے جاتا ہے جب بھی میں بولتی ہوں روٹی دے دیتی ہوں آج تو اس کا یہ جواب بتا ہے کہ ممی روٹی کون لے کے جاتا ہے لنچ میں پراتے کیونکہ اس کے سارے فرینڈ بھی زیادہ تر پراتے ہی لے کے جاتے ہیں تو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کوئی روٹی بھی لے کے جاتا ہے میں بچپن سے میں رہان کو کیا بولوں میں خود بچپن میں کبھی بھی روٹی نہیں لے کے جاتی تھی ہمیشہ فرائٹھے ہی لے کے جاتی تھی تو وہ کئی دن سے مجھ سے زید کر رہا تھا کہ اسے مہگی لے کے جانی ہے تو میں اس کو بول رہی تھی کہ سکول میں شاید علاوڈ نہ ہو تو اس نے کہا کہ ممی وہ ہفتے میں ایک دن علاوڈ ہوتا ہے مطلب ایسا کھانا تو میں نے کہا چلو کوئی نہیں پر میں نے اس کو ایسا ہی پلین مہگی نہیں دی اچھے سے مطلب چھوک کے جو بناتے ہیں گھی سے میں نے اچھے سے چھوک سبجیاں وغیرہ ڈال کے ایسا بنا کے دی تھی اور سہی بھی ہے کئی بار بچوں بچے بھی روٹی سبجی کھا کھا کے بھور ہو جاتے ہیں ان کی پسند کبھی لنچ دے دینا چاہیے ہفتے میں ایک بار تو کم سے کم ان کی پسند کھانا دے دینا چاہیے اور صبح آج میں نے جیادہ تر کچھ بھی شوٹ نہیں کیا کیونکہ میں گلشن چلے گئے تھے رات کو کافی لیٹ گئے تھے تو ہم سونے میں بھی ریحان اور میں کافی لیٹ ہو گئے تھے تو ہم صبح اٹھے بھی لیٹ تو اسی لیے اچھا ہی ہوا ریحان نے آج میگی بنوانے کی فرمائش کی کیونکہ میگی تو فٹافٹ بن جاتی ہے لیٹ اٹھے تھے تو کچھ نہ کچھ ایسا تو بنانی سکتی تھی جو جلدی سے نہ بنے اور گلشن رات کو اس لیے نکلے کیونکہ دن میں ان کے پاس جیسا کہ میں نے بتایا ٹائم نہیں تھا بالکل بھی تو اسی لیے رات کو وہ کام ختم کر کے پورا اپنا اور فری ہو کے تب وہ رات کو قریب نو یا دس وجی قریب چلے گئے تھے تو بس ابھی کوئی نہیں ہے گھر میں بلشن بھی چلے گئے ریحان بھی سکول گیا ہے اور ممی بھی چائے پی کے تھوڑی دیر گھومنے چلی گئی تھی ان کو ڈاکٹر نے گھومنا پھر نہ بول رکھا ہے تو مجھے بالکل بھی ابھی اچھا نہیں لگ رہا تھا گھر پہ اکیلے بہت اکیلا اکیلا سا لگ رہا تھا میں کوشش کر رہی تھی اپنے آپ کو آز بیزی رکھوں کام میں پھر بھی یہ شکر ہے ہمارا گھر چھوٹا سا ہے سوچو اگر بڑا گھر ہوتا بڑے گھر میں اکیلا رہنے میں کتنا عجیب لگتا ہے ویسے آج میں نے کام بھی بہت لیٹ شروع کیا ہے ریحان کو چھوڑ کے آنے کے بعد میں بس فون لے کے بیٹھ گئی تھی ہاں میں نے اپنے لیے پہلے چائے بنائی تھی آکے چائے لے پیتے پیتے میں فون دیکھتی رہی اور کافی دیر سوچا تھوڑا ٹائم پاس ایسے ہی ہو جائے کام آرام سے جیسے کام میں لگی رہوں گی تو اتنا پتا نہیں لگے گا گھر میں ہے نینہ کوئی تو من بھی نہیں لگ رہا تھا بلکل بھی تو فیلاز سب سے اچھا آئیڈیا یہی تھا میرا میں ٹی وی میں چلا ہوں اچھے اچھے سے اپنی پسند کے گانے اور اپنا کام کروں ویسے گانے سنتے سنتے کام کرنا ایک تھیرپی ہی سمجھئے آپ گانے سننا ویسے بھی بہت اچھا لگتا ہے مجھے میوزک مطلب سنتے سنتے مطلب تو بور نہیں ہوتے ہیں بلکل بھی ہم اور کام کب ہو جاتا ہے یہ بھی نہیں پتا لگتا میوزک سننا اور دوسرا ہے اپنے کسی بھی بیسٹ فرینڈ سے بات کرنا میری بیسٹ فرینڈ مجھ سے ابھی فیلاز بہت دور ہے اس کی شادی اتنی دور ہوئی ہے نا تو ہم صرف فون سے ہی کنیکٹ ہوتے ہیں جب بھی میں ایسے ہی اکیلی ہوتے ہوں یا ویسے بھی بیسٹ فرینڈ سے تو بات کرنے کے لیے کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا کہ کبھی بھی کر سکتے ہیں اور میں تو مانتی ہوں جیسے میوزک سننا ایک تھیرپی ہوتی ہے ہمارے لیے ویسے بیسٹ فرینڈ بھی ہمارے لیے کسی میڈیسن سے کم نہیں ہوتے ہیں خوشی میں گم میں کبھی بھی ہم ان سے بات کر کے ہمیشہ خوشی ہوتے ہیں تو بس آج تو میں اس کے پاس کول کرنے ہی سکتی تھی کیونکہ آج ان کے فیملی میں ہے ایک فنکشن تو آخری سہارا میرا یہی تھا اپنے ٹی وی میں گانے چلا اور اپنے کام میں ویسٹ رہو بیسے ابھی ہلکی ہلکی سی تھنڈ ہو گئی ہے لیکن کام کرتے وقت اپنی تھنڈ نہیں لگتی ہے بلکہ مجھے تو جب میں نے جھاڑو لگانا سٹارٹ کیا تھا میں نے اپنی گرم ٹی شیٹ پین رکھی تھی آپ نے دیکھا ہوگا اور جھاڑو لگانے کے بعد جب میں اوپر آئی میں نے اسے نکال دیا کیونکہ کام کرتے کرتے گرمی لگنے لگ گئی تھی مجھے تو پسینے بھی آ گئے تھے اس میں ویسے ایک دسمبر ہو گیا ہے اور ابھی بھی بلکل بھی تھنڈ نہیں ہے جتنی پہلے ہوتی تھی مجھے یاد ہے جب ہم دسمبر میں سکول جاتے تھے تو کتنا کھوڑا ہوتا تھا بلکل کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا اور تھنڈ تو بس پوچھوئی مت اتنی جیادہ تھنڈ ہوتی تھی اور اب تو پہلے جیسی نہ تھنڈ رہی ہے نہ کچھ بھی اور جب رام لیلا ہوتی تھی تب بھی کتنی تھنڈ ہوتی تھی اور آج میں اپنی اور ممی کی سیم ہی سبجی بناوں گی ویسے میں الگ الگ بناتی ہوں ممی کی سبجی کیونکہ وہ تیل مسالے وغیرہ ابھی ان کا بند ہے تو ان کی بلکل سیمپل بناتی ہوں لیکن آج میں سیم ہی بناوں گی دونوں گی اب دو لوگوں کے لیے کیا الگ الگ سے بناوں ممی کے لیے ہی بنا دوں گی میں بھی اسے میں کھا لوں گی ایسا کوئی دکت نہیں ہے میں تو کھا لیتی ہوں بچے ہی ہوتے ہیں تھوڑا سا نکھرے کرتے ہیں اب میں یہی سوچ رہی ہوں ریحان نہیں کھائے گا اس کا کیا کروں گی تو چلو جیسا بھی ہوگا دیکھیں گے ریحان آئے گا اس کے بعد دیکھتی ہوں کیا کرتے ہیں فلحال تو میں یہاں ایک سمپل سی بہت ہی سمپل سی ٹنڈے کی سبجی بنا رہی ہوں اس میں صرف حلدی اور نمک ڈال رہی ہوں میں کوئی مسالہ نہیں ڈالا ہے میں نے تیل بھی بہت تھوڑا سا ہی ڈالا ہے اور ہاں فرینس جو میری لاسٹ ویڈیو تھی اس پہ کسی کا کمنٹ آیا ہے کہ میں نے گلشن کو برڈے پہ صرف شرٹ گفت کی ہے پینٹ نہیں کی اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ مجھے انہیں دینا تھا سرپرائز اور میرے پاس اس ٹائم صرف شرٹ کے لیے ہی پیسے تھے اور مجھے ان کا پینٹ کا ایکزیکٹ سائز بھی نہیں پتا ہے ویسے میں گلشن سے کسی بہانے سے بھی پیسے مانگ سکتی تھی پینٹ کے لیے بھی اگر مجھے لانی ہوتی تو پر مجھے پتا ہے وہ سمجھ جاتے اگر میں پیسے ان سے مانگتی کیونکہ ان کے برڈے میں بچے تھے صرف دو دن اور تو پکا سمجھ جاتے یہ کچھ نہ کچھ لانے والی ہے اور بعد میں آپ نے جیسا کی ویڈیو دیکھی ہوگی تو پتا ہی لگ گیا ہوگا ان کو ویسے بھی پتا لگی گیا تھا تو بس ایسا کچھ نہیں ہے میں پینٹ نہیں لانا چاہتی تھی بس یہ سوچ لیجئے پیسے ہی نہیں تھے میرے پاس ایکسٹرا تو میں نہیں لائیں کوئی نہیں پھر بھی ان کو میرا گفت بہت پسند آیا اور ان کو ہی نہیں ان کے فرینڈس کو بھی بہت اچھا لگا مجھے وہ بتا رہے تھے بعد میں کہ میرے ایک دو فرینڈس نے بھی پوچھا یہ شرٹ کہاں سے لی ہے تو میں نے بتا دیا بس مجھے پتا ہے وہ کہاں سے کپڑے لیتے ہیں تو میں نے بھی یہ وہیں سے لی تھی تو انہوں نے بھی ان کو بتا دیا کہ میں یہاں سے ہی لیتا ہوں ہمیشہ کپڑے تو جی بس میں یہ ہے پسند آنا چاہیے گیفٹ اور وہ ان کو پسند آ گیا تھا تو یہاں پہ میرا کھانا بھی بن رہا ہے میں نے جو سبجی ہے دوسری گیس پہ چڑھا دی تھی اور ادھر میں اپنی روٹیا بھی بنانے لگ گئی تھی پہلے تو مجھے سلبٹے پہ پسی ہوئی چٹنی بہت اچھی لگتی ہے ویسے تو پر ابھی سلبٹہ میرے پاس نہیں ہے تو جس میں میں لسون وغیرہ کوٹتی ہوں اسی میں میں ایک لال مرچ اور لسون وغیرہ ڈال کے جو وہ لسون کی تیکھی چٹنی ہوتی ہے جو رازستان میں زیادہ تر بنتی ہے مجھے وہ بہت پسند ہے اور میں وہی بنا دی ہوں جب بھی میرا ایسا ہی کچھ تیکھا سا کھانے کا من کرتا ہے تو میں نے اپنے لئے تھوڑی سی وہ بھی بنا لی تھی اور تھوڑی سی سبجی لے لی تھی ویسے سبجی اتنی بھی بری نہیں تھی سمپل بنی تھی لیکن پھر بھی ٹھیک تھی اور میں نے بگ بوس دیکھتے ہوئے اپنی جو ہے میرا کھانا انجوئے کیا اور بگ بوس کا پچھلا سیزن پچھلے دونوں سیزن میں نے پورے دیکھے تھے شروع سے اینڈ تک اور اس بار تو مجھے بلکل بھی پتہ نہیں انٹرسٹ نہیں ہے یا من نہیں کر رہا آج بس میں آج جو فری ہونا آج اتنی میں آج اتنی تو میں کبھی بھی نہیں ہوئی تو آج میں نے بگ بوس بھی دیکھا پورے دن ٹائم پاس کرنے کا کچھ اور سوج نہیں رہا تو کیا کروں کیا کروں سوچ رہی تھی پھر یاد آئے یار میں نے تو کل کپڑے دوئے تھے تو میں گئی فٹا فٹ سے اوپر والے کمرے میں سارے کپڑے میں نے وہیں رکھ دیئے تھے اتار کے پہلے تو تو میں وہ سارے لے کے آئی نیچے اور چلو ٹائم ہے تو اب میں نے سارے کپڑے جو بھی تھے تیہ لگا کے اچھے سے اب کیا کر سکتے تھے ٹائم پاس کرنے کے میں آج بلکل بہانے ہی ڈھونڈ رہی تھی اتنا فری بھی کوئی ہوتا ہے کیا جتنا آج میں ہوں مطلب دن ہی نہیں کٹ رہا ہے تھوڑی دیر ٹی وی دیکھنے کے بعد آخر کار دو بج گئے تھے اور میں نکل گئی ریحان کو لینے اور یہ دیکھئے ریحان کا سکول جو ہے روڈ کے اس پار ہے یہاں پہ دو روڈ پڑھتے ہیں بیچ میں اسی لئے میں ریحان کو ہمیشہ لینے جاتی ہوں اور گلشن مطلب چھوڑنے میں جاتی ہوں گلشن لینے جاتی ہیں ویسے اتنا بھی دور نہیں ہے صرف پانچ منٹ کا بھی رستہ نہیں ہے ریحان کے سکول کا ہمارے گھر سے پھر بھی میں اسے ہمیشہ لینے جاتی ہوں یا گلشن لینے جاتی ہیں کیونکہ بچہ ہے روڈ آج کل آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کیسے چلتے ہیں لوگ آج کل روڈ پہ اور ایک پیرنس ہونے کے ناتے دیکھو تھوڑا ڈر تو رہتا ہی ہے تو ویسے تو اگر روڈ نہیں ہوتا تو آرام سے وہ خود بھی آ سکتا تھا اتنا دور نہیں ہے سکول اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بھولا تھا ریحان نے ٹنڈے کی سبجی کھانے سے ساف کر دیا پہلے وہ کھا لیتا تھا پتہ نہیں آج کل اسے کیا ہو گیا اور ٹنڈے کی سبجی اگر میں بھرواں ٹنڈے بناتی ہوں تو وہ پھر بھی کھا لیتا ہے آج میں نے کاٹ کے سمپل بنائے ہیں بلکل جس میں کم میرچ ہے کم مسالے ہیں تو ویسا کھانا تو اسے بلکل بھی پسند نہیں ہے تو میں نے اس کو دودھ کے ساتھ روٹی جو ہے مور کے دے دی تھی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا بچپن میں سب نے کھائی ہوگی ہم بھی کھاتے تھے بچپن میں دودھ کے ساتھ روٹی مور کے جیسا بھی بچپن میں گاؤں میں سب ایسا ہی کرتے ہیں یہاں پہ تو آپ لوگ کرتے ہیں وہ مجھے پتہ نہیں تو ریحان کو کھانا دینے کے بعد میرا بھی دل کر رہا تھا چائے پینے کا تو میں نے بنائی اپنے لئے بھی پٹا پٹ چائے اور اس کے بعد ریحان لگ گیا تھا اپنا سکول کا ہوموہ کرنے سکول کا اور ٹوشن کا اسے دونوں ہی کرنا ہے بس میں کیا غطیفے اس کے بعد میں لگ گئی اپنا میرا جو بھی کام ہے اس میں برطند ہوئے میں نے پہلے تو اور میں جب ریحان کو سکول لینے گئی تھی میں گیزر اون کر کے گئی تھی تھند ہو گئی ہے تو ٹنکی کا پانی کافی تھنڈا ہوتا ہے کیونکہ رات کو جیسے پانی بھرتے ہیں تو صبح تک وہ بہت ہی زیادہ چل پانی نکلتا اس لئے ہاتھ سو نو جاتے ہیں تو میں گرم پانی کر کے تب ہی دھوتی ہوں آج کل برطن اور ویسے کچن میری صاف ہی ہے لیکن پھر بھی میں برطن دھوتی ہوں تو ایک بار پھر سے رسوئی کو تھوڑا سا گلے کپڑے سے جو بھی میرا صفائی کا کپڑا ہے وہ ایک بار اچھے سے گلہ کر کے اس کو رسوئی میں اچھے سے مار دیتی ہوں پوری سلیب پہ اور گیس ٹوپ پہ تو کچن صاف رہے تو آپ کو پتائی ہے کچن صاف رہے تو لگتا ہے پورا گھر ہی ہے اور ایک دو دن بعد جا کے ہمیں گھر کا سامان لانا ہے دو تین دن پہلے میں لسٹ اس لئے بنانا سٹارٹ کر دیتی ہوں کیونکہ ایک ساتھ مجھے ساری چیزیں یاد نہیں رہ دی ہیں تو جو بھی یاد آتا رہے گا میں لکھتی رہوں گی اور آج موسیقی موسیقی